اور آزادی کے بعد اس علاقے کو ترقی سے محروم رکھا گیا وہاں کی ایک لڑائی جو بیریسٹر ستودین اویسی صاحب نے شروع کیا اس سے لڑائی کو ان لوگوں نے کمزور کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے بلکہ سیمانچل کی وہ غریب اور محروم جنتہ جو انصاف کی طلب کے لیے امائیم کا جھنڈا اٹھایا تھا ان کو اوٹ دے کر جتایا تھا اس جنتہ کو دھوکہ دیا ہے وہ کون ہیں وہ غریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں پردیسی مزدور ہیں سہلاب سے پریشان حال لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں دھوکہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں میر جعفروں کے ساتھ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ راجت جیسی پارٹی جو کبھی مائی سمی کرن کی بات کرتی تھی اقلیتوں کی بسیس کر مسلمانوں کی بڑی بات کرتی تھی اور آج اقلیتوں کے درمیان میں پارٹی اٹھ کر آئی ہے اقلیتوں کی آبادی سے اٹھ کر آئی ہے الپسنگچک لوگ جیت کر آئے الپسنگچک کے لوگوں نے اس علاقے میں اپنے سمسیاں کے سامادھان کے لئے ان کو اوڑ دیا ہے ان کو توڑنے کا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کیوں بڑی قیمت چکانی پڑھیں کبھی مائی کہتے تھے آج وہ ایٹو جڈ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے بیہار میں مائنٹی لوگوں کے جتنی آستھا جوڑی ہے مائیم سے اس آستھا کو ختم نہیں کر سکتے تھے بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں ایک ٹوٹا تھا تو پانچ لے کر آیا تھا آج چار ٹوٹے ہیں تو چوبیس لے کر مائیم آئے گی اور ایسے لوگوں کو بھی دھول چٹانے کا کام کرے گی اس سے ہماری پارٹی میں کوئی گھبرات نہیں ہے جانے والے چلے گئے لے جانے والے لے کے چلے گئے میر جعفر کا کرداج اس نے ادا کیا کیا اور جن لوگوں نے اقلیتوں کا جن لوگوں نے اقلیتوں میں گجرات میں گردنے کاٹی ہیں جن لوگوں نے بابری مجید توڑی ہے اقلیت کے لوگوں نے ایسے لوگوں کو ماف نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقلیت کے لوگ اقلیت کی ایک اٹھتی بھی طاقت کو جن لوگوں نے توڑا ہے اس کو بھی ماف نہیں نہیں میرے کنٹرول کا معاملہ یہ ہے یہ پولیسیہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کنٹرول ہے ان کو اتنی آزادی ملنی چاہیے سوچ سمجھ کی آزادی ملنی چاہیے آپ اسٹینڈ نہیں لے رہے تھے اس فدہ سے وہ بھاگئے آپ اسٹینڈ نہیں لیا ہمیں اسے اکلیتوں کا اسٹینڈ لی لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہی جلاس جت نے سیسن ہوئے گواہ ہوگا کہ اکلیتوں اور پچھلوں کے جتنے مددوں کو اور سیماچل کے جتنے مددوں کو ا руки امائیم نے مضبوطی سے اٹھایا ہے اور تمام تر بیدھائکوں کو جو حصے دار بنایا ہے تمام تر بیدھائکوں کو جو بولنے کا موقع دیا ہے جو پرامرز کیا ہے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں ہم لوگ رہے بھی ہیں دوسری پارٹیوں میں حیثیت ہے طلبہ چاٹنے کی یمائیم ہے جو مان سمان کی بات کرتی ہے اگر کچھ لوگوں کو ایسا ہی معاملہ ہے سیمانچل کا بکاس کیوں نہیں ہوا سیمانچل سے اسی نیچر کے لوگ جیت کر آئے جو پارٹی کا طلبہ چاٹتے رہے اور سیمانچل کے مدے کی لڑائی نہیں لڑے یمائیم ایمانداری کے ساتھ سیمانچل کی لڑائی لڑتی ہے اور اختلی مان کھڑا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو اگر مجھے کس کی ہمت ہے مجھے کس کی ہمت ہے میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی راجی نیتی دل نے جنب نہیں لیا ہے جو اختلی مان کے ایمان کا خریدہ ہی کرتا ہے کہنے کو کوئی لفنگا کسی کو اگر اشارہ کر دے تو تھوڑے ہی ہے کہ بھی آگے 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 بھی نہیں رہے کیا اس چین الگ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں کے پیچھوں کے لئے جو بات ہم نے کی ہے سیمانچل کے حق و انصاف کی ہم نے بات کی ہے سیمانچل میں وہ تمام تر بیدھائک جن کی بستیاں کٹ رہی ہیں جہاں سیلاب کا کہار ہے جہاں پل نہیں بنا سرک نہیں بنا اسکول نہیں بنا ہوتپیڑل نہیں بنا روجگار کا موقع نہیں آیا وہ اس چین کو ساتھ جیا کیا اس اس چین میں امائین سب لوگ ساتھ تھے کیا دوسری پارٹیاں تھی کیا ہاں جو کومن ماملہ تھا ابھی ماملہ آیا اگلی پتھ کا اگلی پتھ کا ماملہ کومن ایسو ہے کومن ایسو میں ہم نے بھی پارٹی کا ساتھ جیا لیکن جہاں تک سیمانچل کے مدے رہے ہیں سیمانچل کے مدے میں پارٹی کبھی پیچھے نہیں رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی نے سیمانچل کی اتنی وقالت نہیں کی ہے جتنا بھائی مونگری لال کے سپنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیچاروں کی لڑائی لڑنے والے آسرباد کی راجنیتی نہیں لڑنی چاہیے اب یہ امید پالتے ہیں ان سے پوچھے لیکن میں جنتا کی لڑائی لڑتا ہوں سڑک سے سڑن تک سڑک میں ہماری لڑائی اور مضبوط ہوگی سڑن میں بھلی ہماری سنچا گھٹی ہے ہم سڑن کے سنچا گھٹنے سے نہیں گھبڑا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کی جنتا اس حادثے سے اور ڈیاکشن کے ساتھ مہا گھٹوندن کے فولڈر میں رہنا چاہیے تھا یہ محسوس ہو رہا مہا گھٹوندن کے فولڈر مجھے کسی کے فولڈر کی ضرورت نہیں ہے میں منترالے کا خواب بھی نہیں دیکھتا اور میں کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے راجنیتی بھی نہیں کرتا میں تو سیمانچل کی لڑائی لڑنے آیا ہوں بیہار کے دبے کچھلے اقلیتوں کی پچھروں کی سوستوں کی بنچتوں کی آواز بن کر آیا ہوں مجھے خسی اور پرسنسائسی میں ہے کہ میں ان کی آواز بن سکو منترالے کی بھی آفر تھے مجھ کو ایسی چیزوں کو پاؤں کے ٹھوکر میں رکھتا ہے اختور ایمان اور یمائیم بھی رکھتی ہے ہمارے جو راستی حدیش ہیں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو آرے آنے نہیں دیا ہمیں سے سچائی اور حق کی بات کی ہے اور میں اس کا سپائی ہوں پوری تمانائی کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ ان حادثات سے بھی اس طوفان سے بھی ہمارے ارادے اور عزم کا جو درخت ہے وہ ہلنے کس کو دوسی مان رہا ہے دوسی دونوں ہیں دوسی دونوں ہیں ٹوٹنے والے بھی دوسی ہیں آپ کو اندیسہ نہیں تھا کہ پہلے سے وہ سمپڑ کرتے یہ باتیں تو دنوں سے دیں رہے گی بھی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھاگنے والی کوئی پکڑی ہے جو اس کو باندھ کے رکھیں گے آپ انسان تو بیچاروں سے بندھ آبا رہتا ہے اگر جن لوگوں نے بیچاروں کا تیاغ کر دیا ہو اس کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا ہے بلکل میں نے یہاں کی خبر دی ہے اور انہوں نے کہا اسے گھڑنے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور جو زندہ تحریکیں ہوتی ہیں یہ اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے سیلاب میں خاصو خاص آگ بہ جاتا ہے اور جو مضبوط پہاڑ ہوتا ہے کھڑا رہا ہے مہاراست کے بعد بیہار میں بھی کھیل ہوگا کیا مہاراست میں جو ہوا ہے غلط ہے اور مہاراستہ کے کھیل کو جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی خود غلط کر رہے ہیں